بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اب ہم گزارش کریں گے ہمارے ساتھ ہی قاری عمران خان سے کوئی آئیں اور آپ کو پریکٹس کرنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا اللہ محمد نفسی ظلمت 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 ن مغفرة من عندك وارحمني فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم انك انت الغفور الرحیم عزاکم اللہ خیر اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف ناظرین اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو نوٹس کیجئے کہ ہم گرامر ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھتے ہیں یعنی ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن مطلب یہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ انشاءاللہ پوری طرح سے سیکھنا چاہتے ہوں تو ہمارے ساتھ پریکٹس کیجئے بولیے اور بتائیے اشارے کیجئے مل کر پڑھئے شوق سے پڑھئے انشاءاللہ آپ بہت جل سیکھیں گے شیطان کو اس بات کا مقامت دیجئے کہ آپ کو وہ ہاتھ کو حرکت دینے کی بھی اجازت نہ دے اس لیے کہ حرکت میں برکت ہے حرکت دیجئے ان بجلیوں کو چمکائیے جب آپ ہاتھ سے اشارے کرتے ہیں تو یہ ایڈیشنل بجلیاں یا مزید لہریں دماغ میں چمکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ جلدی سیکھتے ہیں آئیے ہم افعال کی پریکٹس کریں ہم نے شروع کیا تھا سفر افعال کا فعلہ سے میرے ساتھ پڑھئے آپ فعلہ اشاروں کے ساتھ فعلو میرے ساتھ میرے بعد نہیں فعلہ فعلو فعلت فعلتم فعلتو فعلنا یفعالو یفعالونا تفعلو تفعلونا افعالو نفعالو افعالو افعالو لا تفعال لا تفعالو فعل مفعول فعل فعل ہوا فعلہ ہیہ فعلت نگہت نزہت ہوا یفعالو ہیہ تفعالو یہ جو افعال ہیں ربی کے بنیادی طور پر اسی نمونوں پر بنتے ہیں لیکن ان کے چار ابواب ہیں پہلا باب ہے باب فتحہ پہلا اسٹائل جو کہ بالکل فعلہ جیسا ہے اس پر ہم نے جعلہ بھی کیا دوسرا باب ہے باب نصرہ دوسرا اسٹائل دوسرا نمونہ اس میں صرف او کا فرق ہوتا ہے نصرہ ینصر 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 ہم نے کہا تھا کہ او کا اثر یہاں تک رہتا ہے باقی سب جیسا فعلتا ویسا یہ ہی ہے جیسا فتحتا ویسا یہ ہی ہے تیسرا باب ہے باب دربا اس نے مارا لیکن باب دربا اس میں دربا یدریبو ای آتا ہے یہاں پہ یدریبو یہ ای کا اثر پھر وہیں چلتا ہے یدریبو یدریبو تدریبو تدریبو ندریبو ندریبو یدریب یدریبو لا تدریب لا تدریبو اس پر بھی ہم نے چار فعل کیے تھے اور کیسا یاد رکھا تھا ہم نے دربا تو ظلمہ کسی نے مارا تو کیا اس نے ظلم کیا دربا تو ظلمہ جس کو مار پڑی کچھ نہیں کر سکے صبرہ اور جس نے مارا اس کو معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ اس کی مغفرت کرے غفرہ تو ہم نے چار فعل کیے تھے جو اس نمونے پر ہیں ضربہ ظلمہ غفرہ صبرہ آج ہم چوتھا باب سیکھیں گے وہ ہے باب سمعہ اس نے سنا ویسے عربی کے چھے ابواب ہیں لیکن دو ابواب جو ہیں بہت ہی کم استعمال ہوئے قرآن میں تو اب ہی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آگے سیکھیں انشاءاللہ تو اب ہم چوتھا باب سیکھیں گے باب سمعہ اس میں آپ کو نام سنتے ہی سمعہ کو سنتے ہی آپ نے فرق محسوس کیا کیا ہونا چاہیے تھا یہ سمعہ ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ فتحہ نصرہ ضربہ تو اس کو ہونا چاہیے تھا سمعہ لیکن یہ ہے سمعہ سمعہ تو یہ سمعہ کا اثر یہاں چلتا ہے یعنی ماضی پر چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے ماضی کا جو حصہ ہے سمعت سمعنا سمعتی سمعتننا لیکن ہم اس کو ایڈوانس میں کریں گے سمعہ سمعو سمعتا سمعتم سمعتو سمعنا اس کے بعد سے وہ ویسا یہ جیسا فعلہ تھا یعنی فتحہ تھا یا سمعو یا سمعون تسمعون اسمع اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو سامع مسموع سمع ہوا سمعہ یا سمعت ہوا یسمعو ہیا تسمعو تو یہ ای کا اثر جو دوسرے حرف پر ہے سمعہ وہ اثر صرف یہاں ماضی پر ہوتا ہے یہ صرف او آ ای کی بات ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کو آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے فعالہ جو سیکھا ہے نا اس کو پکا یاد کر لیجئے باقی سارے افعال آسان ہو جائیں گے سمعہ اور علمہ سمعہ قرآن کریم میں تقریباً سو بار آیا ہے اپنی مختلف صورتوں میں اور علمہ تقریباً پانچ سو اٹھارہ بار میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہی رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو پریکٹس کرائیں سمعہ اور علمہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو سب سے پہلا فیل ہم آج پریکٹس کرنے جا رہے ہیں اس سبق میں وہ ہے سمعہ سمعہ یعنی اس نے سنا تو ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ سمعین آپ بھی اشاروں کے ساتھ ترجمہ کرتے جائیے سمعہ سمعو سمعت سمعتم سمعت سمعنا سمعہ 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 اب اگلے لاؤن میں صرف عربی کی پریکٹیس کریں گے اب میرے ساتھ پریکٹیس کیجئے آپ لوگ آہیستہ سے سب لوگ ایک آواز میں دھیرے دھیرے سمیعہ 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 جو دوسرا لفظ ہے ہمارا آج کا جو دوسرا فعل ہے وہ ہے علیمہ علیمہ یعنہ اس نے جانا اب آپ میرے ساتھ اشاروں کے ساتھ ترجمہ کیجئے علیمہ علیمو علیمت 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 علیمنا یعلمو یعلمونا تعلمو آپ جاتے ہیں علیمو معلمو علمو 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 علم معلوم علم جانا علمت علمو تعلمو اب صرف عربی کی پریکٹس کریں گے علمو علمت علمت علمنا یعلمو یعلمونا تعلمو علم معلوم علم علم علمت اب میرے ساتھ پریکٹس کیجئے آہستہ سب ایک ساتھ سب کو اشارہ کرنا ہے ناظرین آپ بھی اشارہ کرتے رہیے علم 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 عل یاد رکھئے اردو کا کنیکشن کہاں پر ہے عربی سے عالم معلوم علم معلوم مجھے معلوم ہے علم ہے اس کا جو جانا گیا علم یہ تینوں اردو میں ہیں اسی طرح سامع ہے اردو میں سامع کی جمع کیا ہے سامعون سامعین سامعین ہے نا یہی سے سامعین حضرات سامعین سامع سننے والا سامع کی جمع سامعون یا سامعین مسموع نہیں ہے سمع تعد سننا اب ہم آتے ہیں نکتے تعلیم کی طرف یاد رکھئے ہم نے جو ابھی چھ سات منٹ میں پریکٹس کی سمع اور علمہ کی اور اسی طرح ہم ہر سبق میں پریکٹس کر رہے ہیں یہ کوئی صرف گرامر کی پریکٹس نہیں ہے یہ وہ پریکٹس ہے جو ہم کو قرآن سے قریب تر کرتی جا رہی ہے ہر سیشن ہم کو سووں الفاظ سے یا ان الفاظ سے دو ہی الفاظ یہ دو نہیں ہے ایکچولی سمعہ کتنے ہیں ایک ایک اس میں کتنے الفاظ ہیں یہ ایک کتنے الفاظ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس اگر آپ کو لسٹ دی جاتی ہے اکیس الفاظ کی تو بہت پریشانی ہوتی ہے لیکن آپ جو اشاروں سے کر رہے ہیں تو شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ اکیس الفاظ کو دورا رہے ہیں تو یہ الحمدللہ بہت آسان طریقہ ہے اور یہ منٹوں میں اس کو آپ گرامر کی یا بورنگ یا تھکا دینے والی پریکٹس مت سمجھیں اس کو شوق سے کریں محبت سے کریں اس لیے کہ یہ گرامر کے ٹکڑے آپ کو قرآن سے قریب تر کرتے رہیں گے ہم نے اب تک چار ابواب سی کے فعل کے باب فتحہ باب نصرہ باب ضربہ اور باب سمعہ یہ چار ابواب یا چار نمونے عربی زبان میں اور قرآن میں بھی بہت استعمال ہوئے ہیں سمعہ کی پریکٹس اور علیمہ کی پریکٹس ہم مزید دو افعال کریں گے عمیلہ اور رحمہ جو کہ قرآن میں مزید کئی بار آئے ہیں آگے ہم چلتے ہیں لکتہ تعلیم کی طرف لکتہ تعلیم میں ہم ایک حدیث لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی حدیث ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَدْعُ بِهِ آخرین اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ يَرْفَعُ اُتھاتا ہے بِهَادَ الْكِتَابِ اس کتاب کے ذریعے اقوامًا لوگوں کو قوموں کو وَيَدْعُو اور نیچے کرتا ہے بِهِ اس کے ذریعے سے یعنی زلیل کرتا ہے اس سے آخرین دوسروں کو یعنی جو لوگ اس کتاب کو پکڑتے ہیں اس کو تھامتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اُنپر اُٹھاتا ہے اور جو اس کو چھوڑتے ہیں توڑتے ہیں ان کو زلین کرتا ہے اگر ہم اس دنیا میں عزت و سربلندی چاہتے ہیں تو ہم کو اس کتاب کا دامن تھامنا ہوگا ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں بہت سے فلسفرز ہیں مختلف حل تجویز کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھیں ارے بھائی فنڈمنٹل جو سلوشن ہیں دوسرے سب ہونا چاہیے لیکن ابتداء سٹارٹ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے ہونا چاہیے جب تک ہم اس کتاب کو نہیں تھامیں گے یہ سلوشن نہیں ہوگا اور تھامنے سے مراد اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں اچھا میں اس حدیث کو مارڈن ریسرچ جدید تحقیق کے حوالے سے سمجھانا چاہوں گا آپ کو بہت مزہ آئے گا آپ کو سن کر انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ مثلا ہارورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی کہ بڑے انسانوں کو کیا چیز بڑا بناتی ہے بڑے انسانوں کو کیا چیز بڑا بناتی ہے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں بڑے پولیٹیشنز ہیں بزنسمن ہیں ایڈوکیشنس ہیں لیڈرز ہیں کیا چیز ان کو بڑا بناتی ہے اور ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق 85% رول پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کا ہے مثلا ایک جماعت سے اگر ایک کلاس سے مثلا دس انجینئر کامیاب ہوتے ہیں یا دس ڈاکٹر کامیاب ہوتے ہیں اور وہاں پر جاب ایک کے لیے فرض کیجئے تو جاب کس کو ملے گا اس کو نہیں جس کو ہائیسٹ مارکس آئے ہوں ویسے دنیا میں جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں یا بزنسمن ہیں وہ سب پی ایج ڈی تھوڑی ہیں سب ماسٹر تھوڑی ہیں نہیں تعلیم کا اس سے زیادہ تعلق نہیں ہے تو اس پہ ان کو معلوم ہوا کہ جس کے اندر پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ ہے یعنی زندگی میں جو بھی چیلنجز آتے ہیں اس کو وہ پوزیٹیو لیتا ہے بجا اس کے شکایت کرے اور ہم نے کہا تھا سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ سکھاتا ہے اگر دن میں آپ دو سو بار سبحانہ ربی سبحانہ ربی کہیں تو آپ کے ذہن سے ساری شکایتیں نکل جائیں گے اور آپ بالکل مطمئن رہیں گے اور بس یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ ان حالات مجھے کامیاب کر بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اللہ میں قدر پر تیری رضا چاہتا ہوں میں قدر پر رضا چاہتا ہوں یعنی جو تُو نے قدر مقرر کی جو قسمت دی مجھے جو حالات دیئے اس پر میں راضی ہو جاؤں میں شکایت نہ کروں سبحانہ ربی اس کا ایک پہلو یہ ہے اور افکورس قرآن بھی سکھا تو رویہ اور سلوک مصبت رویہ پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ یہ راز ہے بڑا بننے کا اس کے علاوہ کانفیڈنس ہے انسان کے اندر کانفیڈنس ہو یا اس کے اندر پوزیٹیو تھنکنگ ہو ہمیشہ امید بھری سوچ ہو یا ثابت قدمی ہو کانسسٹینسی ہو غور کرنے والا ذہن ہو سوچنے والا ذہن ہو یا بہترین اخلاق ہو دوسروں کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو یہ اہم فیکٹرز ہیں جو انسان کو بڑا بناتے ہیں میں کہتا ہوں قرآن کریم کے علاوہ اور آپ ضرور کہیں گے یہی بات کہ قرآن کریم کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ان ساری چیزوں کو اس فورس کے ساتھ نہیں پیش کر سکتی اور نہ پیدا کر سکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم کرتا ہے اس لئے کہ اللہ کا کلام ہے میں ایک مثال دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے کانفیڈنس پیدا کرتا ہے کہ میرا رب الرحمن الرحیم ہے رحمت والا ہے تو میں کانفیڈنٹ ہوں الحمدللہ پوزیٹیو ایٹیٹیو پوزیٹیو ٹھنکنگ اللہ کا شکر ہے کچھ بھی ہو جا الحمدللہ رب العالمین گلوبلزم ہے ریجنلزم نہیں ہے نیرو مینڈڈنس نہیں ہے ریجنللہ الرحمن الرحیم کانفیڈنس ہے پوزیٹیو ٹھنکنگ ہے مالی کیوم الدین ڈسپلین ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین مشن سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر کمیٹمنٹ ہے پوپوس آف لائف ہے ٹارگٹ ہے ادن سرات المستقیم ویجن سامنے سرات الَّذین آنعمت علیہم موڈل سامنے the most successful man in the history most influential man in the history کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے کہا غیر مسلموں نے کہا ہم تو کہیں گے کیسا موڈل ہے ہمارے سامنے most successful کا موڈل ہے ادن سرات الَّذین آنعمت علیہم اگر آپ کو میں کہتا ہوں بہترین کرکٹ پلئر بننا ہے تو بہترین کرکٹ پلئر کو فالو کیجئے بہترین فوڈبالر بننا ہے تو بہترین فوڈبال پلئر کو فالو کیجئے بہت زبردست بوڈی بیلڈنگ کرنا ہے تو بوڈی بیلڈر کو فالو کیجئے اور دنیا کا کامیاب ترین انسان بننا ہے تو دنیا کے کامیاب ترین انسان کو فالو کیجئے لوجیکل بات ہے سرات الَّذین آنعمت علیہم ہمارے سامنے تو وہی موڈل ہے روزانہ ریمائنڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب اس دنیا میں نہیں ہے جو اس قوت کے ساتھ موثر انداز میں ایک انسان کے اندر وہ ساری صفات پیدا کر سکتی ہیں جو آج کی جدید تحقیق بتاتی ہے جو صفات ایک انسان کو اس دنیا میں کامیاب کرنے کے لئے ضروری ہیں بہترین انسان بنانے کے لئے ضروری ہیں ہم کہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو گریٹ بنانا چاہتے ہوں تو ان کو قرآن کریم سمجھا کر پڑھائیے ان کو یہ ساری چیزیں سکھائیے تاکہ وہ زبردست انسان بنے ہیں یہ بہترین فارمولا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا ہوا ہے اس کی قدر کیجئے قرآن کریم کیا دے گا اس دنیا میں کامیاب ہونے کے سارے نسخے جن میں سے چند اہم کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اسی طرح اس سے زیادہ اہم دل و دماغ کا سکون اگر آپ کو کروڑوں بھی مل جائیں لیکن آپ کو سکون نصیب نہ ہو تو یہ دولت کوئی معنی نہیں رکھتی جو سکون جو اتمنان اللہ کے ذکر میں اور قرآن میں ملے گا وہ کہیں سے نہیں لا سکتے آپ لا ہی نہیں سکتے یہ انسان کا پاگلپن ہے کہ اس سکون کو ڈھوننے کے لیے وہ مادیت کی طرف دنیا کی طرف پیسے بٹونے کی طرف چلا جا رہا ہے پاگلوں کی طرح اور سکون بٹتا ہے ادھر قرآن کی طرف قرآن جو ہے وہ اصلی سکون دے گا اسی طرح سب سے اہم وہ ہے آخرت کی سچی اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی یہ بھی قرآن ہی دے گا اس لیے کہ قرآن جو ہے اس راستے کی طرف لے جائے گا جو آخرت کی سچی کامیابی ہے نا صرف یہ بلکہ شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا اور یہ ہے حقیقی اور کامل برکت جو قرآن کریم ہمیں دیتا ہے تو قرآن کریم کو برکت کے محدود نظریہ سے مت دیکھئے برکت کا جو محدود مفہوم ہمارے پاس ہے اللہ ماشاءاللہ کہ بھئی جو سالری کمائیں گے وہ اس میں زیادہ خرچ نہیں ہوگا یا بیماری نہیں آئے گی یہ بہت ہی محدود مفہوم ہے قرآن کریم یہ عظیم الشان ساری دائمی دنیا و آخرت کی ساری برکتیں دے گا اگر ہم اس کو پوری طرح سمجھیں اس پر عمل کریں اس کو پھیلائیں تو اس طرح پڑھئے قرآن کریم کو اس طرح کی کتاب بنا کر یہ ہے ہی اس طرح کی کتاب جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا برکت والی کتاب ہے یہ اور کس طرح برکت حاصل کی جائے لِيَتْدَبَّرُ آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُلُو الْأَلْبَابِ تَدَبُّر وَتَذَكُّر کے ساتھ جب تَدَبُّر وَتَذَكُّر کریں گے تو یہ ساری برکت ملے گی جس کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے ناظرین اس سبق کے ساتھ بنیادی نماز کا حصہ ختم ہوتا ہے ہم نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی آخری چھے سورتیں پڑھی سورہ کافرون عصر نصر فلق اخلاص ناس میں آرڈر سے نہیں کہہ رہا ہوں بہرحال سورہ عصر کافرون نصر اخلاص فلق اور ناس یہ چھے سورتیں پڑھی اور نماز میں وضو کے بعد کی دعا پڑھی اقامت سیکھی اس کے بعد نماز کے شروع کرنے کی دعا رکو اور سجود کی تسبیح تشہد درود درود کے بعد کی دعا یہاں پر بنیادی نماز ختم ہوئی اسی اذکار کے ذریعے اور ساتھی ساتھ جو ہم درامر سیکھتے آ رہے ہیں ہوا ہم انتا انتم انا نحنو سے اور ہو ہم کا کم ہی نا سے لے کر اور حروف جر جو ہم نے آٹھ حروف جر سیکھے کون سے لا اور لی من اور عن اور معا اور بی فی علا اور الہ اس لیے کہ یہ آٹھ ہو ہم کا کم اینہ اور ہا کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں کتنے بار آتے ہیں دس ہزار بار تقریباً دس ہزار بار ساڑھے نو ہزار بار آتے ہیں یہ پھر اس کے لئے سے ہم نے فعلہ کا سلسلہ شروع کیا اس کے بعد فعل مظاہر سیکھا پھر امرو نہیں سیکھا اس پر پھر ہم نے چارہ بواب بھی سیکھے باب فتحہ باب نصرہ باب دربہ باب سمعہ ہم نے تقریباً چارہ بواب بھی کمپلیٹ کر لیے ہیں اب صرف چند دعائیں باقی ہیں اور کچھ اور چنیندہ آیات ہم نے یہ اس لیے لیے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ الفاظ بہت آئے ہیں جو اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں اگلے اسباق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ قرآن کی تعلیم کا یہ سفر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جاری رہے انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیت کیجئے عہد کیجئے ابھی سے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیت کرتا ہے اس کا وجہ اس کو فوری مل جاتا ہے جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کا دس گناہ اس کو ملتا ہے تو ابھی سے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے اگلا پروگرام میں اور سارے پروگرام میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پھر سے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور پھیلانے ایک توفیق دے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستاغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ